احتساب عدالت میں پیشی نوازدریف اسلامباد روانہ سخت سیکیورٹی میں جاتی عمرہ سے ائرپورٹ لائے گیا نوازدریف نے تین روز کے لیے عدالت میں استثناء کی درخواست دی تھی لینڈن کا معاملہ منامہ کے علاقے عمر خان روڈ پر معمولی تلقلامی پر فائرنگ پانچ افراد زخمی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل فائرنگ کرنے والا ملزم پپو موقع سے پرات زخمیوں میں غلام مصطفیٰ نیامت علی بقار علی اسکر علی اکبر شامل وارڈنز کریں گے نگرانی کیمرے کریں گے چالان شہر کے نبوے مقامہ پر وارڈنز کاروائی نہیں کریں گے ای چالان ہوگا جن علاقوں میں ای چالانی ہوگی ان میں مال روڈ، ٹاؤن لنک روڈ، مسلم ٹاؤن موڈ، پنڈی سٹاپ شامل، وائی بلوک سگنل، والٹن چوک، شامی چوک سمیت دیگر اہم علاقے بھی ای چالان کی رینج میں جالی مینڈیٹ والے وزیر آزم دلوں کے وزیر آزم نہیں سارے رازوں سے پردہ اٹھائیں تو حقیقت قوم کے سامنے آ جائے گی حمزہ شہباز شریف نواز طریق کی قیادت میں دوبارہ حکومت میں آئیں گے عوام کی محبت سے چودہ اکتوبر کو کامیاب ہوں گے شاہد خاکہ نبازی لیگی رہنماؤ کا الیکشن مہم کے دوران کارکنوں سے خطاب خاجہ ساد رفیق کو شکست دے کر ہلکے سے آؤٹ کر دوں گا طریقہ انصاف عوام سے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کرے گی تبدیلی کا آغاز ہو چکا ملک کرکی کی راہ پر گامزن ہوگا راہنما پی ٹی آئی ہمائی اختر کی انتقابی مہم کے دوران گفتگو پنجاب تبدیلی کی جانب بڑھ رہا ہے کارکردگی خود بولے کی تبدیلی کے جلد نتائج سامنے آئیں گے ناقدین خاموش ہو جائیں گے وزیرالہ پنجاب کی صوبائی بزراء اور عرقین استعملی سے ملاقات کے دوران گفتگو لیبرٹی میں چورے کی عباد ملزمان کی جانب سے شہریوں کو کچلنے کا معاملہ گلبر کولیس نے مقدمہ درش کر کے ملزمان کو حراست میں لے لیا ملزمان پانچ آپ سے سگرٹ چوری کر کے پرار ہو رہے تھے ملزمان کی گاڑی کی ٹکر سے خاتون سمیں چار اپراد زخمی ہوئے شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں کم نہ ہو سکی نشتر کالونی میں ڈاکو عملے کو یرگمال بنا کر دکان کا صفایہ کر گئے کھانا ساندھا کے علاقہ میں چور شہری کی موٹر سائیکل لے کر پرار بارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول پنجاب اسمبلی کا اجلاس اگلے ماہ کی آٹھ تاریخ کو بلانے کی سمری وزیراعلا کو اس سال پنجاب کا زمنی بجٹ اگلے ماہ کی دس تاریخ کو پیش کیا جائے گا سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ برائے قانون سازی کا اجلاس لڈی اے پلازا آتشزد کی معاملے پر وزیراعظم کا نوٹس تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کے فیصلے پر لڈی اے ملازمین میں خوشی کی لہے لڈی اے دفتر کے واہر اتحاد مشل یونین کی جانب سے فلیکسز آویزا اور یونیورسٹی آف سنٹر پنجاب شعبہ صحافت کی بہتری کے لیے خوشاں سکول آف میڈیا اینڈ کمیونکیشن سٹیڈیز کے زیرہ تمام اینکرنگ کورس کا آخاز افتتاحی تقریب میں ٹی وی اینکرز سمیت اہم شخصیات کے شرکت موسیقی